رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے تو پیارے بچو آج ہم کچھ نئے لخص بنانا سیکھیں گے جن میں بڑی یہ کا استعمال ہوتا ہے دیکھتے ہیں بولنے میں و لکھنے میں کیسی ہے تو یہ ہے ریل رے یہ لام ریل آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے نیچے بھی لکھتے ہوئے دو نکتے آتے ہیں یہ ہے کھیت کھیت یہ تے کھیت جب مل جاتی ہے یہ تو دو نکتے لگتے ہیں اور یہ ہے دیکھ دال یہ کاف ہے کھیت دیکھ اللہ تعالیٰ نے قرآن دید میں کہا ہے کیا نہیں دیں ہم نے اس کو دو آنکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دو آنکھیں دیئے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے پھر ہے نیک نون یہ کاف نیک اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نیک بندہ جو ہوتا ہے جو اللہ سے محبت رکھتا ہے اس میں کیا کیا خوبیاں ہوتی ہیں وہ حمددی کرتا ہے اس میں سکون اور اتمنان ہوتا ہے وہ انصاف اور عدل سے کام لیتا ہے وہ مساوات کا خیال رکھتا ہے وہ اتحاد اور خوت کو فروغ دیتا ہے اس میں امانداری ہوتی ہے وہ دوسروں کا احترام کرتا ہے اور وہ ہر حال میں اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے اور اس لیے اللہ تعالیٰ اس بندے کو غنائت عطا کرتا ہے وہ لوگوں کو خوشحال نظر آتا ہے اور پھر یہ جو خوبیاں ہیں یہ روئیے میں کیسے تبدیل ہوتی ہیں جیسے وہ وقت کی پابندی کرتا ہے کلچر اور تہذیر کا لحاظ کرتا ہے بغیر مانگے خود سے لوگوں کی مدد کرنے کو تیار ہوتا ہے صحیح فیصلوں کو مانتا ہے قوانین کی پابندی کرتا ہے ملڈل کر کام کرتے ہوئے سب کی عصد کرتا ہے ہر اچھے کام میں حصہ ڈالتا ہے اور خوشی اور غمی میں آپ نے اسے باہر نہیں ہوتا تو پیارے بچوں ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نیک ہیں اگر ہم نیک ہیں نماز پڑھتے ہیں تو یہ خوبیاں ہمارے اندر ہونا چاہیے پھر ہے میز مین یز میز اب ہم دیکھتے ہیں کچھ الفاظ آپ دیکھیں یہ میں آپ کے سامنے تصویریں دیکھوں گی تو یہ یہ کی درمیان کی آواز کے ساتھ ہوتے ہیں یہ کیا ہے شاباش آپ سب مزے مزے سے لے کے کھاتے ہیں اس کو کہتے ہیں فال ہے سیب تو آپ دیکھیں اب آپ سیب کو لکھیں تو یہ سین یہ بے آئے گا سیب بولنے میں تو یہ کی آواز ہے لیکن لکھنے میں دو نکتے ہی آتے ہیں یعنی چھوٹی یہ اور بڑی یہ میں بیچ میں لکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا یہ کیا ہے شیر ببر شیر آپ اسے جنگل میں دیکھتے ہیں یا چڑیا گھر میں ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں شیر کو کاپی پینسل لے کر لکھیں شین یہ رے شیر آپ دیکھیں آواز تو بڑی یہ کیا ہے لیکن لکھنے میں اس کے نیچے یہ کے نیچے دو نکتے ہی ہیں یہ کیا ہے ریل رے یہ لام ریل شاباش اس کو لکھیں ویڈیو کو یہاں پہ سٹاپ کریں اپنی کاپی پہ لکھیں ریل تو یہ آپ نے دیکھا کہ رے جب لام کے ساتھ یہ مل جائے گی تو اس کے نیچے دو نکتے ہی لگیں گے ریل رے یہ لام ریل پھر یہ کیا ہے کیلہ تو کیلے کے ساتھ کاف یہ کے لام علیف لا کیلہ اب آپ ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں اور کیلے کو لکھیں کاف یہ لام علیف لا کیلہ لیکن جب آپ کے کو یہ سے ملائیں گے تو نیچے دو نکتے لگیں گے یہ کا ایک شوشہ بنے گا کیلہ اب آپ یہ دیکھیں یہ کیا ہے یہ ہے خیمہ خیمہ خیمیم ہے خیمہ اب آپ اس کو خیمے کو اپنی کاپی پہ لکھیں خیمیم ہے یا چشمی ہے خیمہ پھر اس کے بعد یہ ایک شرٹ ہے ہر شرٹ کے اوپر ایک جیب ہوتی ہے یہ جو ایرو کا نشان ہے یہ جیب پہ لگاو ہے تو جیم یہ بے جیب ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں خود سے اپنی کاپی پہ لکھیں جیم یہ بے جیب شاباش تو یہ دیکھیں ہم نے لکھا جیب جیم یہ بے جیب لفظوں سے ملکے جیب بنتا ہے اب یہ آخر کی آواز دیکھتے ہیں یہ کچھ تصویری ہیں آپ کے سامنے ان کو بولیں بھی اور پھر ان کے ہجے لکھنے کی کوشش کریں یہ ہیں تالے تی علیف تا لام بڑیے لے تالے ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں خود سے لکھیں تی علیف تا لام بڑیے لے تالے تو دیکھیں اینڈ میں اگر بڑیے آتی ہے تو وہ اپنی پوری شکل میں ہی تقریباً لکھی جاتی ہے یہ کیا ہیں دو توتے بیٹھے ہوئے ہیں توتے تے واؤ تویں واؤ تو تویں یہ توتے اب آپ ویڈیو کو یہاں پہ سٹاپ کریں اور پھر اپنی کافی پہ لکھیں چیک کر ویڈیو روکنے سے چلانے سے پہلے توتے شاباز تے واؤ تو تے یہ تویں یہ تے توتے یہ کیا ہے باجے تو باجے کیا ہے بے علیف با جیم یہ جے باجے تو باجے جو ہیں وہ بھی آخر میں بڑی یہ آتی ہے یہ ہم نے دیکھا بے علیف با جیم یہ باجے تو پیارے بچوں امید ہے آپ اس کی پریکٹس کریں گے اس چینل کو سبسکرائب کریں آپ کو سبب پسند آیا ہوگا اس کو لائک اور شیئر کرنا مات بھیئے گا باجے کچھ